بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ کیپٹل ویدوکاس آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی کا پراتھا اس کے لیے جو چیزیں مجھے درکا رہے ہیں وہ سب سے پہلے میں نے مولی لی ہے دو دو اگر آپ کو سبز مرچ لیا ہے ایک ادھر اسے میں نے proces لیا ہے زیرا پاوڈر تلیونو دنیا ون ڈی سپون ہم دنیا ون ڈی سپون کوٹووی لالمرچ سب ون ڈی سپون ہوں آدم دنیا لیں گے سبس ون ڈی سپون ہم نمک لیں گے اور آٹا جو ہے ہم گلنے گے سب سے پہلے ہم مولی کا جو مکسرہ پراتھا ہم مولی کا پانی نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ تو کی تھی لیکن اس کے اندر ابھی مولی کا پانی آئی یہ دیکھیں اسے اچھی طرح ہم نے پانی اس سے نکال دینا اگر نہیں نکال لیں گے تو یہ مولی کا پراتھا صحیح طرح بنے گا نہیں جوڑے گا نہیں آپس میں اسی ہم الگ سب کرتے گئیں گے اچھی طرح ہم اس کا پانی سارے نکال دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں پانی اس کا نکال دی ہے اب اس میں ہم تمام مسالجات ایڈ کریں گے سبز مرچ دنیا زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر سوکا دنیا تھوڑا سامی سے ہوا سے مسال لیں گے نمک نمک میرے کھانوں میں کام ہی ہوتا ہے اس لئے میں ون ٹی سپون لوں گا ون ٹی سپون نمک مریصہ اچھی خدام مل کریں گے مریصہ 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 ملک سکرام مل کریں گے مٹ اموک میں کھان نمک ہم اٹھا جانتے ہیں ہم ہم آٹھا گونتے ہیں آٹھا میں ہم تھوڑا سا ہی 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون سمجھ میں آئل ڈالیں گے 1 ڈیبل سپون میں نے ایل ڈال دیا اور آہستہ تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں اسے دس پندرہ منٹ کے لئے ہم رکھ جائیں گے چلیں اپنی دس پندرہ منٹ بعد ہم اپنی مولی کا پراتھا بنائیں گے اب ہم اپنی مولی کا پراتھا بنائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو سوکر لگا لیا اس کو آپ گولڈ اسے ایسے کر دیں ہم دو ایک اور پیٹا بنائیں گے ایسے کنارے ہم بری کا پنگ اس کے ایسے ہم اس کے اوپر اچھی طرح ڈال دیں گے اور دوسری جوٹی گلپل ایسے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کناری اچھی طرح ہم نے ایسے بند کر دیں گے تھوڑا سا خوچکا لگا دیں گے اور اسے اچھی طرح بیل دیں گے دو اچھی طرح ڈال دیں گے موسیقی 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 ہمارا مولی والا پرٹھا بلکل تیار ہے میں امید کرتا ہوں آج کی رسپی آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری رسپیز کو شیئر کیجئے اور بیل ایکن دوبانا مت بولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا دیروں کے آ رکھے گا اسلام علیکم رحمت اللہ